السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں آپ وسلے پر ہیں آپ کو یہ خیال آیا کہ کاش کعبہ وحی ہوتا جو میرے جدہ آلہ نے بنایا ہے یہ آپ نے خواہش ظاہر کری نماز پڑھتے میں فورا نہیں رب الرزت نے اللہ رب الرزت نے جبریل علیہ السلام سے کہا گیا جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے کہتو کہ یا رسول اللہ آج سے کعبہ وحی ہے جس کی آپ نے خواہش فرمائی فورا نہیں جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نماز کی حالت میں ہیں یا رسول اللہ اور آپ نے کہا کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کعبہ وحی ہے آپ اپنی نماز کا رخ بدل دیجئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنے رخ کو اس طرف کر دیا جس طرف کعبت اللہ ہے جس طرف آج ہم تمام نماز پڑھتے ہیں تمام صحابہ اکرام پیچھے رسول اللہ کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن چھے صحابہ اکرام رسول اللہ کے ساتھ اس رخ کو ہو گئے جس رخ کو رسول اللہ ہوئے اور چاروں قلفہ راشدین بھی سرکار کے ساتھ ساتھ اس رخ کی طرف ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں نماز کو مکمل فرمائے جب آپ نے سلام پھیڑ لیا تو آپ نے ان چھے صحابہ اور چاروں قلفہ کو تلف فرمائے چھے صحابہ اور چار قلفہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رسول اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ نماز میں میرے ساتھ ہوا ان حالات سے بس میں واقف ہوں مجھ پر کیا وحی آئی اللہ نے مجھ پر کیا حکم کیا اور کیا میرے دل میں خیال تھا ان تمام باتوں سے میں واقف ہوں میں گھوما لیکن تم دس کے دس کیوں گھومے میرے ساتھ وحی تو مجھ پر نازل ہوئے آپ تمام کیوں ہوں میں میرے ساتھ دس کے دس صحابہ اکرام میں جس میں چھے ایک صحابہ ہیں اور چار قلفہ راشدین ہیں دس کے دس نے ایک ساتھ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ہمیں کعبے سے کیا غرض یا رسول اللہ ہمیں کعبے سے کیا غرض ہمارا کعبہ تو اس سمت ہے جس سمت آپ ہو جائے یا رسول اللہ ہمارا کعبہ تو اس سمت ہے جس سمت آپ ہو جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اتا متاثر ہوئے اور آپ نے کہا کہ تم دس کے دس جنتی ہو تم دس کے دس جنتی ہو ان چھے صحابہ کو اور چار قلفہ راشدین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی پشارت دے دی یہ سب کیوں ہوا کیونکہ انہوں نے رسول کی طاعت پر یاد رکھئے گا خضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اطاعت اللہ ہے اللہ کی اطاعت اللہ نے порان پاکھ میں فرمایا ہے آقی اللہ و آقی رسول اللہ رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے رسول خدا سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے بے شک نماز دین کا حصہ ہے لیکن دین میں نماز ہے نماز میں دین نہیں ہے دین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام ہے ایمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا نام ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو عاشق رسول بنائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو عاشق رسول قیدہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ